مگلوار کو دوسرے دن ریجسٹریشن کروانے کے لیے لوگ لمبی لائنوں میں کھڑے رہے مگلوار کو لگ بھگ 470 لوگوں کا ریجسٹریشن ہوا ایمف میں علاج کے لیے مریض کو سب سے پہلے ریجسٹریشن کروانا انیوار ہے ہم اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ ایمف میں اپنا علاج کروانے کے لیے سب سے پہلے فارم بھرنا ہوگا جو ایمف سے پرابت ہوگا یہ سویدہ آنلائن بھی اپلپد ہے فارم کو بھر کر آدھار کارڈ کے ساتھ جمع کرنا ہوگا اس کے بعد ویقتی کو ایک ریجسٹریشن کارڈ پرابت ہوگا جس کی ویقتہ ایک ورش کی ہوگی ریجسٹریشن کارڈ پرابت کرنے کے بعد دیمار ہونے پر ویقتی کبھی بھی اپنا علاج کرا سکتا ہے ریجسٹریشن شلک 20 روپے نردھاریت کیا گیا ہے جس کی ویقتہ ایک سال اور اپریڈی شلک 10 روپے ہے جس کی ویقتہ 3 ماہ کے لیے رکھی گئی ہے اس سامنے میں گورکپون نیو سے بات کرتے ہوئے ریجسٹریشن اور علاج کے لیے آئے ناغری کو نے کہا لیے رگھیات کیا کریکی ہے اس کی شکریہ موسیقی 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 ملتا ہے پرچہ بھرنے کے بعد یہاں پہ ہم لوگ ریجیسٹریشن کراتے ہیں اس کے بعد ریجیسٹریشن کے بعد پھر ہمکو وہاں دبائی کے لیے جانا ہوتا ہے وہ پیڈیگ پرچی بنے گی اس کے بعد پھر ہمکو دبائی کے جو فیسلٹیوں ملے گی دکت یہی ہے کہ یہ بہت لمبی لائن لگ رہی ہے لیکن اب یہ بیلڈنگ چھوٹی ہے ہم کو کوئی دکت نہیں ہے فیلال ہمارا نام کنہیرال سرما ہم بسارت پر گورک پرس جاں ہیں ایمز کے گھاٹن کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ یہاں پر سویدہ دورہ جو ہے اوپیڈی چالو ہو گیا ہے ہمیں چرم لوگ کی پریسانیتی خجلی ہو رہا تھا مگت کئی دنوں سے دوا کر رہا ہے پناہ ہو جا رہا تھا یہاں پر دکھائے اس بیبھاگ کو جانے پر ہمیں بہت سنتوشتری پرابت ہوئے اور اتم دوا کی بیوستہ یہاں پر ہے اتم ڈاکٹر ہے چاکہ یہاں پر دوا لیا جا رہا ہے ڈاکٹر ہے اب آگے دیکھیں گے آگے آنے وقت سمجھ میں کس میں اپنے پکت کرتی ہے دھنیوال لائن میں تو کل بہت اچھا تھا آت تو زیادہ لائن میں لگا ہوا ہے کل کم بھیڑ تھا جلدی سے کام ہو گیا دھنیوال دیپتی یہ ریسٹیشن کرانے کے لیے ہم یہاں پر لگے ہوئے ہیں ہاں بیوستہ تو اچھی ہے آگے چل کے اور بھی اچھا ہو جائے گا آخر جانتا کے لیے جو بھی ہو رہا ہے سب اچھا ہی ہو رہا ہے اور یہ ہی سنگھڑیا سے میار کا گپتہ یہ کھلا ہے ہم لوگ کا ایمز بہت اچھا کھلا ہے کیونکہ ہم لوگ جو پی جی آئی وغیرہ باہر جاتے ہیں ہم لوگ دور دور کے ہم لوگ باہر جاتے ہیں مطلب اگر دلی ہوا لکھنا ہوا یہ سب بھاگنے کے ہم لوگ زورت نہیں پڑے گی ہم لوگ جو ہے گورپور میں ہر چیز کی سویدہ یہ سمجھئے کہ ہم لوگ کو گورپور میں ایمز جو بنا ہے بہت وردان ملائے ایک طرف سے سمجھئے تو سر میرا نام نیا یادو ہے ہم دھورائرہ کشین اگر میں رہتے ہیں بٹ ہم یہاں پہ رہ کے اپنی پڑھائی پوری کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگ کے لیے وہ اچھی بات ہے کہ یہ ایک ایمز کھلا ہے ایمز کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی مریج باہر جاتے ہیں اپنے دوا لینے کے لیے یا پھر پی جائے سے ریفرس ہوتے ہیں اس کے لیے ایک اچھا سا میڈکل ہو گیا یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے یوگی جی کی قریبہ ہے بہت اچھی بات ہے